مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے فضائل و مناقب احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سرکار علیہ السلام آپ سے بھی بے انتہا محبت فرماتے تھے کہ آپ کے فضائل و مناقب اگر احادیث کی روشنی میں دیکھے جائیں تو پھر آپ کی شان عظمت جس طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمان پہ اور دو زمین پہ ہوتے ہیں اور میرے جو دو وزیر آسمانوں پہ ہیں وہ جبرائیل اور میکائل ہیں اور جو زمین پہ ہیں وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ہیں تو یہ کس قدر شان ہے اچھا یہاں پہ ایک اور نکتہ ندام ہے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ سامنے آتا ہے کہ دیکھو وزیر کس کے ہوتے ہیں وزیر حاکم کے ہوتے ہیں جس کے پاس حکومت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حاکم بنا کر بھیجتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے حاکم بنا کر بھیجے گئے تب ہی تو ان کے وزیر چنے گئے تو وہ جو دو وزیر چنے گئے وہ اس میں سے ایک حضرت عمر اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے کیونکہ حضرت عمر کی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواہشات اور سرکار علیہ السلام سے جس بات کی آپ نے تمنا کی اللہ رب العزت نے قرآن میں وہ صورت اتار کے اس کو پورا کر دیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ظاہر ہے میرے بعد یہ ختم ہو جائے گا نبوت کا سلسلہ سیل آف پروفٹ سرکار علیہ السلام اگر کوئی ہوتا گمان کہ کوئی آتا تو وہ عمر ہوتے پھر ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام جنگ کے میدان سے واپس آئے تو ایک حبشہ کی ایک عورت تھی تو باندی تھی وہ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے ایک منت مانی رہی تھی کہ اگر آپ جیت کے آ جائیں گے خیر سے آ جائیں گے تو میں ڈف بجا کے کچھ گاؤں گی اب سرکار علیہ السلام کی کیونکہ جمال مصطفیٰ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ اگر تُو نے واقعی منت مانی ہوئی ہے تو گالو لیکن اگر نہیں مانی تو رہنے دو تو اس نے کہا نہیں میں نے مانی ہے آپ نے اس کو اجازت دے دی آپ نے سنا اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے وہ گاتی رہی حضرت علی تشریف لائے وہ گاتی رہی حضرت عثمان آئے وہ گاتی رہی جیسے ہی حضرت عمر آئے اس نے اپنا ڈف اپنے اندر چھپایا اور اس کے اوپر اوندے مو ہو گئی سرکار علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اے عمر تم کو دیکھ کے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور پھر اسی کا دوسر مفہوم یہ ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا مطلب تم دیکھو کہ شیطان و رجیم جو ہمیں دکھتا نہیں ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے وہ کسی کے اندر سرائیت کر کے کسی برائی کی صورت میں نظر آتے لیکن شیطان کی اتنی امت نہیں ہوتی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سائے کے نزدیک بھی آ سکے تو یہ آپ کا وہ مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اور نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو عطا کیا گیا اس کے علاوہ ظاہر ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کو وہ سہارا ملا کہ جب آپ جیسے بھی صفحہ نے بتایا کہ آپ نے آ کے جب کلمہ حق پڑا تو کیونکہ پہلے سارے مسلمان چھپ کے تمام پریکٹس کیا کرتے تھے تو اس وقت جو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا تھا تو وہ پورے مکہ میں آواز سنی گئی تھی اور آپ کے اسلام لانے کے باوجود بات مسلمان کھلے عام مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے تھے اور حضرت عمر پہرا دیا کرتے تھے صحیح اور کسی کی اتنی حمد نہیں تھی کہ اب آ کر وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکے حضور سبحان اللہ